سعودی عرب کے غالباً شہر قسیم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک منچلا سنو جوان جس کو اپنی جوانی پہ بڑا ناز ہے بڑی خوبصورت گاڑی بڑا خوبصورت موبائل بڑی دوستی بڑی یاری بڑی محفلیں بڑی مجلسیں اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ میں نے فلان اپنے رشتہ دار کے گھر جانا ہے اور ملنے کے لئے جانا ہے کہا جی آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں آپ جلدی سے تیار ہو جائیں اور ہم سب جانتے ہیں پانچ منٹ میں کیا ہو سکتا ہے وہ ہر حل پانچ منٹ کے اندر اندر کھینچتان کے اپنی والدہ کو نکالا عشتہ دار کے گھر چھوڑا اور کہا ٹھیک بیس منٹ کے بعد میں یہاں آ کے گاڑی کا ہارن دوں گا اگر آپ باہر آ گئی تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو میں چلا جاؤں بیس منٹ بعد گاڑی کا ہارن دیا والدہ گھر سے نکل رہی ہے لیکن اس نے دیکھا کہ ایک منٹ اوپر ہو گیا ہے گاڑی کو بھگا رہا ہے والدہ اس کو آواز دے رہی ہے لیکن اس نے ایک نہیں سنی جوان جوانی پہ بڑا ناز ہے تھوڑا آگے چل کے ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں ٹھانگیں ٹھوڑ گئی وہ آج تک یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہوتا لیکن اب پچتائے کیا ہو اب کیا فائدہ ہے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد اس کو بات سمجھ آتی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے پیشگی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور وہ ہے غفلت صرف غفلت عربی میں غفلت کا معنی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی پرواہ نہ کریں کسی چیز کو چھوڑ دیں اور اس کی انجام دہی کی طرف توجہ ہی نہ کریں کسی چیز پر گزر پد ہے وگر کسی چیزip کسی چیزا